یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سے ہف کر چکا امریکہ کے سامنے توٹل سرنڈر اور یہ بات جو قاضی حسین امہ صاحب کہہ رہے ہیں ست فیصد درست کرے ست فیصد درست کرے توٹل سرنڈر چاہے وہ بے نظیر ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل ست چشمہ ہے اور منبعہ ہے سب کے سب سو فیصد جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے بے نظیر کا صدقہ ایک ہوتے ہیں اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر ہم بھی ہیں سرمار کے اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اس کی حضور پڑی ہے اس کی کوئی رشتے داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اگر اپنے پاؤں کو گھسیٹا ڈریک کرتا اپنے فیڈ کو کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا پھر ٹھیک ہے پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے رب کوئی سوال لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز بند ہو ان سے زیادہ پڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کورٹی کو اٹھا کے پھیک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مسئبت بنا سود تو دیں گے چلے گا لائیے خدا کے لیے لائیے پیسہ لے کے آئیے ہمارے ملک میں آئیے پیسہ لگائیے اور یہ سود مود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہے پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے اور کوئی پاگل ہمارے شاہد وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹریسٹ بھی جو ہے ربا ہے باقی آپ ہم سے کوئی درنا رکھیے میرے اسلام کو اب قصہ بازی سمجھو ہنس کے وہ مسئبت بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو سیدھی سیدھی بات ہے جگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں نہ بیرزیر سے جگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جگڑا ہے جگڑا اسلام سے اور ہمارا آپ ساتھی ہے کون اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق کیوں معاملہ نہ دارت سخو نہ آسنا نہ باٹھ شک اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا اللہ سے کون سی دوستی ہے اللہ کیوں ساتھ جا ہمارا ہم تو مجرم ہیں نمبر ایک اس کے اور باقی دنیا میں جن پر سہارہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پترے ہوا دینے لگے وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے کبھی وہ ٹیرریسٹ اس نے قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے یہ فیلرز دیئے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے اگر صرف بات اس طریقے سے انڈالکی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامقہ بڑا عراس کہنے کی ضرورت کیا ہے مطلب تو حاصل ہو سب نے سکنا سیب کیا ہوا ہے اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے